السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قبر کے عذاب سے نجات کے لیے بہترین صورت جو صور ملک کے نام سے مشہور صورت ہے کہ جو شخص اس صورت کو شام کو سونے سے پہلے اور روز پڑے گا اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا اس صورت کی بہت بڑی فضیلت ہے دوستو اس کو ہر روز سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ کر سونا فرمایا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا اگر عذاب کسی طرف سے قبر کے اندر آئے گا تو یہ صورت جو ہے اپنے پر فیلات لیتی ہے اور مردے کو اپنے پروں کے نیچے ڈھاپ لیتی ہے تو جس طرف سے بھی عذاب آتا ہے تو یہ عذاب کو روک دیتی ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس صورت کی تو اس لیے تھوڑے سا کشتہ کر کے ایک دو تین منٹ خرچ کر کے سونے سے پہلے اس کا پڑھنی کا معامل بنا لیا کرو جس کو پڑھنی نہیں آتی تو وہ جو ہے سن کر یاد کر لیں اور حفظ یاد کر لیں تو روزانہ اس کا ورد رکھیں گھر کے اندر اگر اس صورت کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو اس گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوتی ہے بہت عالی شان صورت ہے اس کو روزانہ صبح شام گھر کے اندر سنائے جائے پڑھا جائے اپنے بچوں کو خود اپنے آپ اس کو پڑھے اور اس کو سنے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدیه الملک وعلا کل شعن قدیر لیلذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور اللذی خلق السبع سماوات انتباقا ما ترى فی هلق الرحمن من تفاعت فارجع البسر حل ترى من فطور سم رجع البسر كالردین ينقلب ایلیك البسر خاسیا وهو حسیر وَلَكَدْ سَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحا وَجَعَلْنَا هَا رَجُومًا لِلشَّيَادِينِ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرِ وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَزَابُ جَهَنَّمَ وَبِئِسَ الْمَسِيرِ اِذَا عُلْقُوا فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَحِيكًا وَحِيَ تَفُور تقاد تمیز من الغيز قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ حَزَنَتُهَا عَنَمْ يَعَتِيكُمْ نَزِيرِ قَالُوا بَلَا كَدْ جَاعَنَا نَزِيرِ فَقَذَّبْنَا وَقُلْ لَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي دَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّنَا سَمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَعَتَرَافُ بِزَنْبِهِمْ فَسُهْقًا لِيَسْحَوَ بِالسَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْمِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَنِينُ بِزَاتِ السُّلُومِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الَّتِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناقمها وقلوا من رزقه فإليه المشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورَ أَمْ عَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِمَ فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرُ وَلَكَدْ كَزَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ قَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَلْقَهُمْ صَفَّةٍ وَيَكْبِزْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَسِيرٌ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي يَرْزُقُوكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ فِي عُدُوٍّ مُّفُورٌ أَمَّنْ يَمْشِ مُقِبًّا أَلَى وَجْهِهِ أَهَدًا أَمَّنْ يَمْشِ سَبِيًّا أَوْضَاصِرَاتٍ مُسْتَقِيمٌ قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصر والعفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زراءكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن الله وإنما عنا نزير مبين فلما رأواه زلفة انصيت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرعيتم إن أحلقني الله ومن ماي أو رحيبنا فمن يجير الكافرين من أظاب عليم قل هو الرحمن وعملن به وعليه تبقى الله فستعلمون منح في دلال مبين قل أرعيتم إن أصبحتوا غورا فوياتيكم بمع معين صدق الله للي العزيم